نحمد و نسلی علی رسولِ قریم اما بات فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدر وعزیز السادزہ کرام و سامین و حضرین السلام علیکم خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے محضر سامین آج کی میری تقریر کا عنوان ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان چودہ آگاست انیس انس انتالیس کو ازاد ہوا جسے ہمارے بزرگوں نے بہت سی گربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے ہمارا وطن ایک ازاد ملک ہے جس پر سب لوگوں کی نظریں ہیں محضر سامین ہمارا وطن کی مٹی بھی سونا اگلتی ہے جس کے اندر انگنت مادنیات کے ذخائر موجود ہیں محضر سامین ہمارا وطن ایک باہد ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتے ہوئے بھی تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے کیوں محضر سامین آخر کیوں کیونکہ قادی آزم محمد الجنہ کے بعد ہمارا وطن لاواری سو گیا ہے سفر دہر سے باطل کو مٹایا کس نے سفر دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے محضر سامین ہمارے ملک کے حکمران اپنے پیارے وطن کو نوب کر کھا گئے ہیں ہم اپنے حکمرانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کو ہم نے اتنی جلجہد کے بعد حاصل کیا ہے کیا ہم پاکستانی کھیلانے کے لائک ہیں صرف کیا ہم چودہ اگست پر جھنڈے لگا کر پاکستانی ہونے کا حق ادا کر دیتے ہیں نہیں بلکل نہیں آج ہمارے حکمران غلط ہیں تو ہم بھی غلط ہیں ہر طرف کرپشن لوٹ مار اور کچھلے کا ڈھیر بنا دیا ہے ہر شخص دوسرے شخص کو نیچہ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں چلن ان کے تھے سب وحشیانہ چلن ان کے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا بے گانہ موازی سامین اگر ہم اپنے پیارے وطن کو اپنا گھار سمجھ لیں اور ہر ایک پاکستانی کو اپنا بھائی بہن ماں بیٹا سمجھ لیں تو اب بھی ہم اپنے وطن کو برباد ہونے سے بجا سکتے ہیں اور ہم سب ایک ہو کر اپنے دشمن کو نہ کو چنے جبا سکتے ہیں تاکہ اگر کچھ ہمارے پیارے وطن کو میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے تو ہم اس کے آنکھیں نوچ لیں یہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے جو ہماری آن شان اور جانگ ہے وہ کون سا عقیدہ ہے جو ہو نہیں سکتا وہ کون سا عقیدہ ہے جو ہو نہیں سکتا ہمت کرے انسان تو کیا کیا نہیں ہو سکتا شکریہ